صحابت دوستو آپ کا ویڈیوز ورلڈ چینل میں اور یہ ہے ای ٹیپ ویڈیو سریز ڈے ایٹ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم انیلائز کریں گے ایک فریم ویڈ یو ڈیل این پوائنٹ فلوڈ اب دیکھئے جو ہم بیم فریم دیکھ رہے ہیں سامنے یہ کون سا ویو ہے آپ کا یہ ہے ایلیویشن ویو اور ابھی تک ہم گریڈ بناتے تھے کسی پلان کی تو اگر آپ اس کا پلان دیکھو گیا تو کچھ ایسا ہوگا یہ بیم اور یہ سپورٹ اگر ہم ٹاپ سے اس کو دیکھیں تو کچھ ایسا نہ جلائے گا یہ اور یہ ہے آپ کا پلان اور یہ ہے آپ کا ایلیویشن تو اگر ہمیں اسے گریڈ لائن بنانی ہے تو ہمیں کتنی گریڈ لائن چاہیے کیول ایک گریڈ لائن چاہیے ایکس ڈائریکشن میں ایکس ڈائریکشن میں سو رہی ہمیں دو گریڈ لائن چاہیے یہ اور یہ جن کی سپیسنگ ہے ہماری کتنی جن کی سپیسنگ ہے 5 میٹر تو یہ تو ہوگی گریڈ ہے ہماری ٹاپ ویو کی ٹاپ ویو ہمیں دو لائن چاہیے جن کے بیچ میں سپیس ہو تو 5 میٹر اور ایکس ڈائریکشن میں اب بات کرتے ہیں اس ہائٹ کی یہ جو ہے ہائٹ ہے آپ کے پاس یہ ہائٹ گریڈ میں اس ہائٹ کو بولتے ہیں ہم سٹورے جب ہم سٹورے ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم یہ ہائٹ دے رہے ہیں تو اس میں ہم کتنے سٹورے ہیں اس میں آپ کا 1 سٹورے کیونکہ 3 میٹر 3 میٹر 6 میٹر کا 1 سٹورے ہے یہاں پہ ہمیں جوئنٹ کے ضرورت نہیں ہے یہاں پہ بینہ جوئنٹ کے بھی ہمارا لوٹ لگ جائے گا تو ہمارا ایک جوئنٹ یہ ہے ایک جوئنٹ یہ ہے تو کتنا سٹورے ہو گیا یہ 1 سٹورے اور ہائٹ کتنی ہوگا 1 سٹورے کی 6 میٹر تو ہمیں پلان پتا ہے اور ہمیں فلور بھی پتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں نیو ایسا یونٹس اوکی تو ہماری گریڈ لائن کی ایکس میں کتنی سپیسنگ تھی 5 میٹر نمبر آف لائن سے مطلب نہیں ہماری گریڈ 4x4 کی بن جائے گی پتا ہمیں چاہیے کتنا 1 سپین چاہیے ہم وہ 1 سپین لے لیں گے اور ہمارے سٹورے ہائٹ کتنی ہے 6 میٹر تو آپ یہاں پہ کتنے بھی سٹورے ہو مطلب نہیں ہم 6 کر دیتے ہیں ٹیپیکل ہائٹ یعنی کی بوٹم فلور 6 میٹر ہائٹ اوکی اب اوکی کر دیتے ہیں فریم آ چکا ہے اور یہ آ چکا ہے ہمارا پلان یہ 3D view یہ پلان تو جیسے کہ ہم نے اسٹورے ہائٹ میں ہم نے اسپیسنگ میں تو ڈالا تھا 5 میٹر 5 میٹر کا سپین ملیا ہے اور ہم نے اسٹورے ہائٹ میں ٹیپیکل میں ڈال دیا تھا 6 میٹر اور بوٹم 3 میٹر تھا تو آپ کا جو بوٹم فلور ہے گراؤنڈ میں یہ 3 میٹر ہے اور سارے اوپر کے فلور 6 میٹر ہے ایک بار ہم چیک کر لیتے ہیں چیک کرنے کے لئے آپ ایلیویشن میں جائیں اور آپ دیکھیں جب گراؤنڈ پہ لے آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں Z یہاں پہ دیکھیں گا جب گراؤنڈ پہ کرسے لے آتا ہوں تو Z 0 جب میں فرسٹ فلور پہ لے گیا Z 3 یعنی کہ بوٹم گراؤنڈ فلور 3 میٹر کا ہے اس کے بعد سارے فلور ہمارے 6 میٹر کا ہو گئے تو میں نے انپوٹ کیا تھا اب یہاں کے بعد فرسٹ فلور پہ جب سیکنڈ پہ جاتا ہوں تو سیکنڈ سٹورے کا Z دکھا رہا ہے یعنی کہ 3 پلس 6 9 جب میں تھرڑ پہ لے جاؤں گا تو یہ 15 میٹر 15 میٹر تو یہ ہے نیکسٹ کیا ہے ہمارا ہم نے گریڈ ڈیفائن کر لیا اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ کنکریٹ ایک مٹیریل ڈیفائن کرو M25 تو ہم نے کہے ڈیفائن مٹیریل ڈیو مٹیریل انڈیا سٹیل کی جنگہ پہ کنکریٹ M25 25 مٹیٹ ڈیسکس مٹیریل 50 mm تو ڈیفائن سیکشن فریم بیم اور کولم فریم میں آتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے یہ پہلے سے لیسٹ میں کچھ دیئے ہوئے ہیں اس کو اچھا پوری ونڈو کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ ہمارے لیسٹ میں پہلے سے کچھ ڈیفائن کیے ہوئے ایلیمنٹ سے اور یہاں پہ ہم کوئی ایلیمنٹ کی پروپرٹی اس سے ایمپورٹ کر سکتے ہیں ان پہ ڈبل کلک کروگے تو اس کی پروپرٹی اپن ہو جائے گی تو یہاں سے ایمپورٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ایڈ نیو نیو پروپرٹی ہم جو بھی بنائیں گے ایڈ کوپی کسی اور پروپرٹی کو کوپی کرنا ہوں یہاں موڈیفائی ڈیلیٹ ڈیلیٹ ملٹیپل ایکسپورٹ تو ایکس ایمل ایکس ایمل فائل ہوتی باہت میں ڈسکس کریں گے بہت اپورٹین اور ایڈوانس ہے آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا اس کو ہم باہت میں ڈسکس کریں گے تو ابھی فیلال ہم ایڈ نیو پہ کرتے ہیں اور ریکٹینگل بیم ہمیں ڈیفائن کرنا ہے کلک کیا اور اب یہ بیم آگیا ڈائٹل ڈال دیتے ہیں اوپر دیکھئے بیم بیم 300x350 اور مٹیریل کیا اس کا ایم ٹونٹی فائی اور یہاں پہ ڈیپ 350 اور ویڈ 300 جب بھی آپ کو کروس سیکشن بیم کر دیا ہو 300x350 یا 350x300 تو جہاں دہ والی ویلو ہے وہ ہمیسا ڈیپ ہوتی ہے اوکے اب ہمیں کیا کرنا ہے کولم ڈیفائن کرنا ہے 400x400 کولم ڈیفائن کرنا ہے ایک ٹونٹی فائی ویلو ہے ایک ٹونٹی فائی ویلو ہے دیرہ اس کو بھی بتاؤں گا یہ بس آپ یاد رکھیں کہ کولم کا جو کلر ہے وہ ہے آپ کا یہ بلو بلو اور گرین دیکھیں یہاں پہ لسٹ مات چکا ہے بیم اینڈ کولم اوکی کیا اوکی اب ہم کو یہ بنا رہے ہیں تو یہ ہے ہمارا بیم کے لیے پلان پہ ہم ڈرو کریں گے پلان پہ بیم کلک کیا اور یہاں پہ ہم ہم نے بیم سیڈک کر لیا یہ بیم بن گیا اس کے بعد ہم نے کولم رو کیا کولم بھی ہم نے پرپٹی لے لی ڈرو کرنے کے بعد ایک ڈرو کر دیتے ہیں اس کو 3 ڈی میں لے لیتے ہیں تو دیکھئے یہ بن چکا ہے ہم اس کو بھی ہائٹ کنٹرول پلس ڈی سے ہائٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارا فریم ہے نیکسٹ کیا ہے ہمارا فک سپورٹ تو میں نے دونوں جانٹ سیڈٹ کیے پہ پہ پہلے کلک کرنا دین ہوکی نو فکس نیکسٹ کیا ہمارا یو ڈیل لگا ہوا ہے سیون کلو نیٹر پر میٹر کا کلک کیا ہم نے اس پہ اسائنگ فریم لوڈ ڈسٹیبیوٹڈ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پورے میمبر پہ یو ڈیل لگ رہا ہے تو ان سب کی ضرورت نہیں ہے سیدھا یہاں پہ ڈائیک ڈال دو آپ سیون گیوٹی ڈائریکشن ہے اوکی نیکسٹ کیا آپ کا ٹین کلو نیٹر یہاں پہ لگ رہا ہے سینٹر میں ٹین کلو نیٹر یہاں پہ سینٹر میں لگ رہا ہے بہت یہ ڈائریکشن کون سی ہے آپ کی ایکس اور یہ ڈائریکشن کون سی ہے مائنس ایکس تو ہم نے یہ سیلک کیا اسائنگ فریم لوڈ پوائنٹ لوڈ ایپسلیوٹ ڈسٹینس سے کیا ہوتا ہے ڈائیک ڈسٹینس ڈال سکتے ہیں تو اس پہ کلک کیا ٹری میٹر ٹین کلو نیٹر اور ڈائریکشن آپ کی ہے ڈائریکشن آپ کی اب یہاں پہ کلک کیا اسائنگ فریم پوائنٹ لوڈ ڈیرو ٹین مائنس ٹین ڈکر دیتے ہیں اس کو ڈائریکشن کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے ہم اس کو سیلک کرتے ہیں دوبارہ جاتے ہیں اسائنگ فریم لوڈ پوائنٹ لوڈ یہاں پہ جیرو ڈالا ہوا ہے اس ویسے تو پہلے جو اگزیسٹنگ لوڈ اس کو ڈیلیٹ کریں گے اپلائی کیا ہم نے اور وہ ڈیلیٹ ہو گیا اب ہم نے ریپلیس کیا یہاں پہ کیا 3 پیدا ہمیں میم بس لگ کرنا ہے یہ لگیا جیسے ہم نے دونوں لوڈ لگایا اوپر والا لوڈ نہیں دکھائی دے رہا اس کے لئے ہم نے یہاں پہ جائیں گے یہ فریم لوڈ شو کرنے کے لئے اور اس پہ ہم نے اوکی دیا اب ہمارا ایک کمپلیٹ ہو چکا ہے اب انیلائز کر دیتے ہیں اس کو شیف کے لئے پوچھے گا فریم دیکھیں انیلائز ہوتے ہیں جو آپ کو شیف دکھائی دیتے ہیں اور دیفارم شیپ ہو جہاں سے انیمیشن بھی کر سکتے ہیں اس کو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا بینڈنگ میں ڈائیگرام ویڈ ویلیو یہ ہے اس کا بینڈنگ میں ڈائیگرام اور یہ ہے اس کا شیئر فوس ڈائیگرام تو میں کلر کی بات کر رہا تھا آپ سے کی وہ کلر کیا ہے کولم کا بلو کلر کچھ تھا سب سے پہلے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں ایکسٹوڈ اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اپنے سیکشن بھی دکھاتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ٹک پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کرتا ہوں ویو بائی کلر سیکشن اوکی تو ہمارا کولم کا کلر کیا تھا یہ تھا اور بیم کا کلر یہاں ساڑا آپ نے دیکھا نہیں ہو تو اب جو ہمارے یہ فریم دکھائی دے رہا ہے یہ دکھائی دے رہا ہے بائی سیکشن کلر اگر میں بائی پروپرٹی مٹیر کلر کروں تو تو سیم کلر ہوگا دونوں کا مٹیر کنکریٹ ہی ہے اوکی تو یہ تا آج کا فریم اس کو میں انلائز کیا بینڈنگ میں ڈائیگرام دیکھا اگر میں اس پہ رائیٹ کلک کرتا ہوں after the analysis تو آپ کو بیم کا سارہ data مل جائے گا لیکن جب جب آپ یہاں پہ بینڈنگ میں ڈائیگرام on رکھیں گے ایک سٹوٹ پہ سٹانا ہوگا رائیٹ کلک کروگے تو آپ کو پورا data مل جائے گا ایک اور چیز reaction کیسے کریں بینڈنگ میں ڈائیگرام اس پہ کلک کریں گے fz ڈائیگرام چیزیں یہ آگئی reactions table form میں reaction چیزیں تو یہاں پہ tablet form میں table form میں آ جائے گی fz ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے بینڈنگ میں جب دیکھنے تو اتنے سارے options ہیں اور جب reaction دیکھنا تو اتنے سارے options ہیں ان کو ہم دھیرے دھیرے ہی ایک ایک کو سمجھیں گے ابھی سمجھیں گے تو confused ہائیں گے دھیرے دھیرے سے یہ ہے اس میں الگ الگ طرح کے forces ہیں الگ الگ direction میں چیک کرنا کس کس load کے لئے چیک کرنا combination کے لئے کسی pattern کے لئے seismic wind load اور factor کتنا define کرنا ہے ہمیں جیسے user define ہے اتنا scale کس scale پہ دیکھنا ہے ہمیں جو ڈائیگرام بنے گا ڈائیگرام values پیرس پین ڈائیل لنکس ایک ایک چیز کو ہم سمجھیں گے تو آپ سبسکرائب کیجئے چینل اگر آپ ایک ایک چیز جاننا چاہتے ہیں civil engineering softwares کی اور like کیجئے اور share کیلئے thank you